موسم کی صورتحال کے ساتھ میں ہوں ارشد محمود گزشتہ روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرتوب رہا تاہم اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور بارخان میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش راولپنڈی اور منگلہ میں چوالیس، سیالکوٹ تینتالیس، گجرات پینتیس، دیر چونتیس، اسلام آباد اٹھائیس، جیلم بائیس، گجرہ والا تیرہ، بارخان گیارہ، لاہور نو، گڑی دوپٹہ آٹھ، کوٹلی اور مظفر آباد میں چھے میلی میٹر جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں اٹھالیس، دالبندین سنتالیس، تربت، بھککر، اٹک اور نورپور تھال میں چھالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارٹ کیا گیا مونسون بارشوں کا سلسلہ ملک کے بیچتر بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری ہے جس کے بائیس جمعہ سے اتوار کے دوران اسلام آباد میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان جمعہ اور ہفتہ کے روز موصلہ دار بارش کی بھی توقع جمعہ سے اتوار کے دوران بالائی عوستی پنجاب، کتہ پوٹوہار، کشمیر، بالائی خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان اس دوران بعض مقامات پر موصلہ دار بارش بھی متوقع تیز اور موصلہ دار بارش کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، مانسیرہ، کوئستان، ایبٹ آباد، دیر، سوات، کشمیر اور دیرہ غازی خان کے پہاڑی ندی نالوں میں سیلابی، صورتحال اور تگیانی کا خطرہ جبکہ لاہور، سیالکوٹ، گجراوالا، ناروال، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت پلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمدرفت متاثر ہونے کا خطرہ جمعہ سے اتوار کے دوران شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان اس دوران دیرہ غازی خان، بار خان، یوب، موساخل، کولو اور ہرنائی کے برساتی ندی نالوں میں تگیانی کا خطرہ ہفتہ اور اتوار کے روز جنوب مشرقی اور بالائی سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع